ہیلو ویورڈ اسلام علیکم ہم اس وقت چٹھا صاحب کے باغ میں گھوم رہے ہیں یہ جتنا آپ کو رکبہ نظر آرہا ہے میرے ریفٹ اور رائیڈ پر یہ چٹھا صاحب چٹھا صاحب جانے چٹھا صاحب دیدار کراتے ہیں دیکھ لو رکبہ مالک سے میں نے سمان اٹھویا ہے میں نے کہا اٹھا شاو تھوڑی سے ہم نے فوٹو سیشن کی آج سنڈے سترہ 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 دیسیمبر دوہزار سترہ کو ہم اس بائی پہ ہم یہاں پہ آئے ہیں یہ انیل صاحب کی سوکن ہے انیل صاحب کی سوکن نہیں ہے انیل صاحب کی بیوی ہے یہ میری بیوی ہے اور کسی اور کی سوکن نہیں ہے اس کا نام ہم یہاں پہ کھلیاں نہیں لے سکتے لیکن ناظرین بہت مزہ آرہا ہے تھوڑا سامنے فوٹو سیشن کی ہے یہ میری بیگم یہ میری سیٹ اور یہ چٹھا صاحب ہم یہاں جائے کر رہے ہیں اور پلان بنا رہے ہیں یہاں پہ ہم کوئی فیوچر میں بار بیہو کا پلان کریں اب ہم ان کو دوسری ایسے میں لے کے جارے ہیں سکس اگزمہ گروپ کے ساتھ یہ بلکل موٹر وے کے پاس کون سے جگہ ہے یہ چٹھا جا یہ بستی فتولپور کہلاتی ہے بلکل جو ادھر شیر شاہ کا جو ٹول پلازہ بن ہے اس کی موٹر وے کے پاس جو شیر شاہ کا ٹول پلازہ ہے اس کے بلکل ساتھ آ جاتی ہے جہاں پہ سفاری پارک صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے جہاں دنگر منڈی لگتی ہے دنگر منڈی وہ سفاری پارک کا علاقہ ہے رکبہ ہے گورنمنٹ نے جو مختص کیا ہوا ہے اب انشاءاللہ امید بڑی ہے کہ وہ سفاری پارک بان جائے گا مکوڑے کو بھی چھوڑیں گے وہاں پہ اور سننے میں آ رہا ہے کہ بیریہ ٹاؤن بھی یہاں پہ ساتھ آ جاتا ہے اگر بیریہ ٹاؤن آ جاتا ہے تو چٹھے کے حالات بدل جائیں گے چٹھا بارے نیارے چٹھا اوپر چلے جائیں چٹھا سام بھی جو ہے اس کو کارڈ کے یہاں پہ اپنی کوئی سکیم بنا لیں گے اوان ہاؤسنگ سسائٹی کے نام سے جو ہے کیوں چٹھا ہے دیوان کی تو آگے میں نیتا سننے میں چٹھا ہاؤسنگ سکیم چٹھا ہاؤسنگ سکیم چٹھا ہاؤسنگ سکیم کر لیں گے سام کا بل اکے ناظرین ملتے ہیں آپ کو بریک کے بعد ابھی ہم دوسری جگہ جا رہے ہیں دیکھیں